میئر کراچی بیریسٹر مرسا وحاب کہتے ہیں کہ جوامعہ آسادی کے دن کو بھرپور طریقے سے بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مادر وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تجدید اہد وفا کرنا چاہیے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقدیر رانہ سے جو مزار قائد پر میئر کراچی مرسا وحاب کے ساتھ بہت چود ہیں جی عبدالقدیر رانہ دیکھیں جی کراچی میں بھی جو پاکستان کا یوم آسادی ہے انتہائی جوش و خروش اور ملی جوز و بجزبے کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے مزار قائد پر جو ہے دیگر آلہ جو شخصیات ہیں وزیر آلہ سندھ گورنر سندھ ان کے علاوہ یہاں پر جو ہے اسکول کے بچے اور نوجوان بھی یہاں پر جو ہے وہ اس تقریب میں جو ملکزی تقریب ہوئی وہاں پر اس میں شریکت ہو رہا ہے ابھی بھی مزار قائد پر ایسے ہی نوجوان جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ بھی بھرپور طریقے سے جو ہے مادر وطن کا یوم آسادی ہے اس کو بنا رہی ہیں ایک ہونے کر رہنے چاہیے ایک ہونے کر رہنے چاہیے ہمیں آپ دیکھیں جی یوم آسادی جو ہے شایان شان طریقے سے ملانے کے لیے مزار قائد پر جو ہے یہ تقریب منعقید کی گئی اس تقریب میں وزیر آلہ سندھ گورنر سندھ اور میئر کراچی مرزا وہاں بھی جو ہے وہ موجود تھے اس وقت میں میئر کراچی مرزا وہاں میرے ساتھ موجود اور اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آج یوم آسادی پر کیا پیغام دیں گے بتائیں آج جشن آسادی تمام اہل وطن کو بہت بہت مبارک کو اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھلتا بھولتا رکھے اور تمام بری نظروں سے پاکستان کو محفوظ رکھے پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے پاکستان زندہ بات آج کیا عہد کرنے کا دین ہے ہمیں ہم پاکستان کے کاؤس کے ساتھ سنسیر رہیں گے سچے رہیں گے اور پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے کراچی کے حوالے سے بتائیں آج کیا آپ مطلب اہد کر رہے ہیں بتائیں یوم آزادی پر کیا ہے کراچی ہمارا شہر ہے کراچی پاکستان کا تاج ہے کمرشل کیپٹل ہے انشاءاللہ کراچی کی خدمت کریں گے میر کراچی مرزا وہاں میرے ساتھ موجود تھے اور جن کا کہنا ہے کہ آج ہمیں تجدید اہد وفا کرنے کی ضرورت ہے آج یوم آزادی ہے